بچوں کے کمرے کیسے سجائیں؟ بہت بڑا سوال ہے اور اس میں اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ پیسے کم خرچ ہو اور بچے بھی خوش ہو مطلب یہ تیسرا سوال ہے اس لئے کہ آج کل کے بچے کی خواہشات کے مطابق اس کے زندگی کو ڈیزائن کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے اس نے کیا کھانا ہے اس کا کمرہ کیسا ہونا چاہیے اس کے دوست اس کے کپڑے اس کے پسندیدہ رنگ اس کو کون سا کام اچھا لگتا ہے اس کے کیا ڈریمز ہیں کیا پیشن ہے بھائی ماں باپ اپنی زندگی بھول جاتے ہیں اور بچہ ان کی زندگی کو چلا رہا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے روشنی میں مہنور آ چکی ہے مہنور خرشی جو کہ پاکستان کی ایک leading architect اور interior designer ہے اور آج ہم نے مہنور کو یہ کام دیا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ بچوں کے کمرے ہم کیسے سجائیں کہ وہ بھی خوش رہیں اور ہماری زندگی بھی سکون میں رہے اسلام علیکم اسلام علیکم مشکل کام ہے نا مشکل کام ہے لیکن بہت امپورٹنٹ کام ہے کیونکہ ہم جب بھی انٹیریرز کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ اچھا گھر کا یہ drawing room کیسا ہوگا parents کا bedroom کیسا ہوگا washroom کیسا ہوگا بچوں کے لیے ہم بہت زیادہ اتنا effort نہیں put in کر رہے ہوتے ہیں جتنا یہ کرنا چاہیے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز once a child is in a house اس تو ہر چیز اس کے گرد ریوالف کر رہی ہوتی ہے سارے گھر والوں کی روٹین کھانا پینہ اکٹیوٹیز اس کی تو اسی طرح وہ جس پیس کو use کر رہا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بڑی اچھی بات ہے اگر بچے کے گرد آپ کی زندگی گھومے تو یہ بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے exactly it's a fun thing as well آپ خود بھی زرہ ڈسپلن ہو رہے ہوتے ہیں اور اچھا ہوتا ہے لیکن ہم ہمیشہ اس سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کا جو انوارمنٹ ہے وہ آپ کو ایفیکٹ کرتا ہے تو جس طرح وہ ایک رگلر ایج کے انسان کو ایفیکٹ کرتا ہے اسی طرح بچوں کو بھی انوارمنٹ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں if not more than a regular ایجڈ پرسن تو جب بھی آپ انٹیریئرز کریں اپنے گھر کے تو آپ پلیز اس چیز کے اوپر دھیان دیں کہ آپ کا انٹیریئر بچوں کو کیسے ایفیکٹ کر رہا ہے اسپیشلی جو ان کے سپیسیفک کمرے ہیں وہ ان کے مطابق کریں ان کی well-being اس کے اوپر ڈائریکٹلی ایمپیکٹ ہوتی ہے جس کے کچھ سلائیڈ آج آپ لے کر آئیں بالکل تو سب سے پہلے ہم میں آپ کو کچھ technicalities بتاؤں گے پھر ہم design کی طرف آئیں گے کہ design کرنے سے پہلے یا colors سوچنے سے پہلے سب سے پہلے کچھ functions ہیں یا technical details ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے جب آپ بچے کا کمرہ design کر رہے ہیں مسلن کیا مسلن کیا let's jump to the slides مسلن یہ yes so سب سے پہلے accessibility اب بچہ چھوٹا ہے اس کا چھوٹے size کا بچہ ہے اور اگر آپ ایسی چیزیں رکھیں گے کمرے میں جو اس کی height سے اوپر ہے for example اور وہ ان کو access نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لئے unfair ہے ہر کمرے میں اس کے scale کے مطابق furniture رکھیں bookshelves رکھیں height کے مطابق بالکل اس کا furniture جو بھی آپ رکھ رہے ہیں bed ہو گیا shelves ہو گئے table share ہو گیا وہ اس کے size کے مطابق آپ رکھیں تاکہ وہ اس کو use کریں enjoy کر سکیں بالکل اس کے بیٹنے کا جس tool ہے اس کے بیٹنے کی جو کرسی ہے بالکل اس کو بھی اس کے مطابق اس کے جو toys ہیں وہ اس کی access میں ہوں یہ نہیں کہ shelves اتنے high ہیں کہ وہ ان کو بچارہ پہنچ ہی نہیں سکتا اور آپ کو بنا رہا ہے بار بار بالکل کہ آپ مجھے اتار دیں مجھے نکال دیں اب آپ دیکھیں کہ ان چیزوں سے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر چیز کا ڈریکٹ ایمپیکٹ ہے بچے کی دیولپمنٹ کے اوپر کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا ان چیزوں کی وجہ سے کہ اگر آپ اس کو access دے رہے ہیں تو وہ اپنے اندر ایک confidence ویل کرے گا کہ I can reach for my stuff myself تو انٹیریرز کا ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی پرسنل دیولپمنٹ کے اوپر بھی ایمپیکٹ ہے بالکل جی جی اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے so functionality کوئی بھی کمرے کا جو پارٹ ہے اس کا کوئی روکے فنکشن ہونا چاہیے اور اس کی for example wardrobe ہو گیا اس کا bedroom space ہو گیا بیٹنے کی جگہ ہو گئی ہر ہر space کا ایک مقصد ہونا چاہیے یہ نہیں کہ خامخواہ اپنے چیزیں اس میں رکھی ہوئے ہیں یا پھر امپورٹنٹ چیزیں مس کی ہوئے ہیں کمرے کے اندر next ہے جی اور کھڑکی بڑی ضروری ہے کھڑکیو تو ڈیفر نہیں تاکہ باہر وہ باہر دیکھ سکے درخت سورج چاند اور نیچری لائٹ اس کو مل سکے اس کے بعد safety کہ اگر بچے کے کمرے کے اندر آپ ایسی چیزیں use کریں گے جو اس کے لیے hazardous ہے کہ کوئی ایسا فرنیچر ہے جس کے شارپ ایجز ہیں اس کی فلورنگ اتنی سخت ہے کہ وہ بچارہ گر گیا تو اس کو سر پر چوٹ لگ گئی ہے کوئی toxic materials آپ یوز کریں اپنے فیبرک میں یا پینٹ میں وہ اس کے لیے hazardous ہے اسی طرح آپ کوشش کریں کہ اگر ونڈوز جس رہا ہم نے ذکر کیا امپورٹنٹ ہیں بہت تو گرل ضرور لگائے اس کے اندر یہ نہ ہو کہ وہ غلطی سے کبھی کھلی رہ جائے تو بچہ بچارہ جو ہے اس میں سے نکل جائے تو وہ ان چیزوں کا آپ نے ضرور خیال کرنا ہے اور کوئی ایسی چیزیں کمرے میں نہیں ہونے چاہیے مثال کے طور پر کوئی steppler یا کوئی pins یا کوئی paper cutter کوئی چھوری نہ رہ جائے یا کوئی چھوٹی سی چیز جس کے اوپر وہ چوک کر سکے تو ہر چیز کو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے رکھنا ہے بچے کے لیول پر آکر سوچنا ہے کہ میں اپنے لینے یہ کمرہ سیٹ کر رہی یا کر رہا میں یہ اس بچے کے لیے سیٹ کر رہا ہوں تو I have to be very careful بالکل چھیک جی اگلی سلائٹ کیا ہے adaptability ہم ہمیشہ کم خرچ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ایسا فرنیچر لیں گے جو کہ لیچسے اگر آپ کورٹ لے رہے ہیں اور وہ صرف کورٹ ہی رہے گی تو وہ آپ کا ویسٹ ہو جائے گا آفٹر دو سال کے بعد دو سال کے بعد دو سال کے بعد پھر فردر بڑا ہو جاتا ہے دو بیٹ بن جاتا ہے یعنی جیس وقت آپ نے ہی تصویر ہمیں دکھائی ہے اس میں اس کوٹ سے بیٹ تک کا جو سفر ہے مطلب زندگی کے پہلے پانچ سال آرام سے آرام سے آپ اسی میں بچے کے گزر بکرز اگر چھوٹا بچہ بھی ہے تو وہ دس سال تک آرام سے ایک سنگل بیٹ پر survive کر سکتا ہے very easily یعنی پانچ آپ وہ کمروں میں رکھنی ہوتی ہیں next ہم کریں گے discuss کہ کون بہنسی spaces آپ نے ضرور create کرنی اس کمرے کے اندر سب سے پہلے rest area زائرہ اس کو bed چاہیے یا cot چاہیے سونے کے لیے تو آپ ایک rest area create کریں اس کے بعد آپ اس کے لیے ایک کھلنے کی جگہ create کریں جو next slide میں آئے گا جی اگلے slide بھی ساتھ ہی دکھائیں اچھا اسی کمرے میں ایک کورنر create کریں جس میں وہ اپنا چھوٹا موٹا کھیل سکے چاہے وہ wall climbing کی آپ چیزیں رکھ لیں بڑے کمرے تو ہمارے اپنے نہیں ہوتے تو بچوں کے کہاں سے اتنے بڑے کمرے نہیں they're not that big صرف اپنے کورنر کو create کرنے اسی کمرے کے اندر چار دواریں تو چار کورنرز کر لیں ایک ساتھ پہ لگاوائے دوار کے ساتھ ایک سائٹ پہ آپ اس کی کھلنے کی چیزیں رکھ لیں تو آپ ٹوئیز کی اس کو پرویزن دیں اس کو کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیں کہ بچہ انگیجڈ رہے اور اس کا mind جو ہے وہ involved رہے وہ billی جب درخت پہ چڑھ جانا ہے تو چڑھ تو جاتی پھر اترنا اس کو نہیں آتا پھر وہ میاؤ میاؤ کرتی ہے کہ مجھے کوئی اترے اب بچہ چڑھ رہا ہے اس کے اوپر اس کو اترے اس کے لئے ہم جائیں گے اپنے سیفٹی والے پوائنٹ کے اوپر کہ اپنے نیچے ایسی flooring یا ایسا موٹا mat رکھنے کہ گر بھی جائے تو خیر سیکھے گا گر کے بیٹا بیٹا گر کے دکھاؤ بیٹا بیٹا میرا بڑا دل کر رہا ہے میرا بڑا دل کر رہا ہے میرا بیٹا میری پیاری بیٹی ٹوائن ٹوائن کر کے روئے میرا بڑا دل کر رہا ہے میرا بڑا دن ہوگی بیٹا روئے نہیں چھلانگ لگا گرے اس طرح کیا پیرنٹنگ چاہ رہی ہے نہیں آپ 6-7 فٹ پہ یہ لگائے نیچے آپ موٹا سا میٹ رکھیں بچے چڑھیں گریں سیکھیں اپنی مسٹیک سے کہ وہ کیا کریں اسی طرح میں confidence آئے گا ایسے یہ بات صحیح ہے کہ جب تک آپ گرتے نہیں ہیں آپ کو دورنا نہیں آتا بالکل بالکل سیکھ جی آگے بڑھتے ہیں جی جناب جی اس کے بات study area بہت important ہے اسی کا ایک corner آپ نے چھوٹا بچے کی سکیل کے مطابق اس کو use کر سکے کیونکہ obviously study is important دو سال پتہ بھی نہیں چلتا بچے بڑھے ہو جاتے ہیں دو تین سال سے آپ ریڈنگ تو آپ ان کی کرانا شروع کریں کہ آپ ان کو read out کر کے دیں لیکن by the time they can start figuring out some stuff تو وہ اپنی books کو خود بھی پڑھ سکتے images والی books کو پڑھے میٹھ کے اور اس image میں مجھے مانور جو بہت اچھی چیز لگی کہ right side image میں جو اس بچے کی لائیبرری ہے وہ بلکل اوپر مطلب ہماری لائیبرری ہوتی اوپر کے شلز بلکل اس کی height کے مطابق بلکل وہ خود جا کے اپنی پسند کے کتاب نکال سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ scale کتنا important ہے آپ نے access دینی ہر چیز کی بچے کو بلکل ٹھیک اچھا جی ایک سلائیڈ اور بھی ہے control room کہہ رہا ہے جی پھر اسی طرح wardrobe space ہے اس کے آگے ایک اور slide ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں very nice wardrobe آپ اسی کے مطابق بنائیں پھر creativity area ضرور رکھیں جہاں وہ paint کر سکے دیوار کے اگر آپ چاک paint کر دیں تو اس کے اوپر جتنا مرضی چاک کے ساتھ دروائنگ کرتا رہے اس سے اس کا hand skill ہے وہ improve ہوتا ہے یعنی بچوں سے جو ہمیں گلا ہوتا کہ دیواروں پہ لکھتے ہیں تو آپ موقع دیں دیوار کا کونہ بنا دیں جس پہ آپ کہیں بیٹا کھل کے لکھ باقی گھر ٹھیک آپ اسے protected drug رہے ہیں لیکن اسے کمرے میں تو اس کو free hand اچھا چاہتے ہیں بچوں کی دیوار سے روکیں گے تو شاید بڑے ہو اس کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ اپنا اس طرح سے اپنا آپ کو اظہار نہ کر سکے اپنا موقع دیں کہ وہ آپ پینٹنگ کے تھرہ ریڈنگ کے تھرہ ورڈ کے ترہ اور ایک کمریک ہے کونہ ہو جس کی اوپر چاہوک اور کلر کلر اس کو خود ہی بنائے خود ہی مٹائے اس کو ساف بھی کرو تاکہ اس کی جو انسٹنکٹ ہے وہ وہاں نکلتی رہے بالکل ٹھیک جی اگلی دو سلیڈ ہمارے پاس رہے گی جلدی جلدی لے کر چلیں یہ کچھ امیجز ہیں کہ اپنے جب ساری technicalities اور چیزیں کور کر لیں پھر آپ themes پر آجائیں کہ آپ different colors use کر رہے یا کوئی جس سارا ocean کی theme آپ select کر لیں کہ میں اپنے بچے کے کمرے میں سی کی کی اوشن کی theme use کر لیں تو دواروں پر اس کے مطابق paint پھر سکتے ہیں wall پیپر لگا سکتے ہیں furniture بنا سکتے ہیں کے اندھے کہ اس کو کیا چیز پسند جب وہ baby ہے تب تو of course نہیں but gradually آپ اس کو artwork کروائیں اس سے کمرے کے لئے بھی تو yeah that's also very important اسی طرح jungle theme کر سکتے ہیں mountains کی theme ہو سکتے ہیں outer space theme ہو سکتے ہیں dinosaurs ہو سکتے ہیں you know next slide پر بھی جس سکتے ہیں themes ہو سکتے ہیں so a lot of different themes yeah یہ ساری slides دے کے تو میرا دل کر رہا ہے میں اپنا bedroom بھی بچوں مالا دوبارہ سے تیار کرو آپ سوچیں کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے and pick that اور آپ اس کے مطابق کوئی theme introduce گئے کوئی artwork لیا اپنے کمرے میں میرا گر کمرہ از چائل اگر redecorیٹ ہو تو میرا خیال مجھے تو بلیاں کتے درخت پودے چاند سورج مطلب یہی میرے کمرے میں نظر آئیں گے کوئی سپائیڈر من سوپرمن بالکل انسان کا دور دور تک راپتہ نہیں ہوگا میرے کمرے صرف جانور اور درخت اور چاند بہت رہا ہے ہمارے واتس اپ نمبر اور انسٹرگرام پہ کہ مہنور آپی کے ٹپس اگر آپ نے ان کو انکورپوریٹ کیا اپنے بچوں کمرے کے design کے اندر یا آپ کے بچوں کا کوئی کمرے کا unique design ہے تو اس کی تصویر آپ آمنا اور ان کی 4Memor team کو بھیجوا سکتے ہیں ہم اس کو دسپلے کریں گے اپنے شو کا احسا بنائیں گے کہ میرا بھی کچھ آئیڈیا ہے ہم نے کمرہ ایسے سجا رکھا ہے ہم اپنے شو میں اس کو ضرور شامل کریں گے لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ اپنا نام اور جگہ کے نام آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے اب بڑھیں ہم کہیں گے ملتان کا sun set تو چک کرو Zara are you sure it's a sun set sun set ہے sun set ہے ایک اکیلا درخت کتنا پیارا لگ رہا ہے بھائی thank you very much Zavadas very nice یہ تو ملتان کا کچھ گرد و نوا کا مجھے علاقہ لگ رہا ہے ہے نا جی یہ ہمارے ساؤت پنجاب کا کچھ گاؤ ہے پیلز ہیں beautiful very nice یہ تو بھائی million ڈالر picture ہے بھائی بھائی بہاول نگر حارونا باد سے عبداللہ نے pictures بھیجی لو جی حارونا باد وانوں کو welcome کہیں گے پھر خیت آگئے یہ تو حارونا باد فصلے ہیں بڑی اچھی جا رہی ہیں next picture ایک صرف ایک تصویر جی i think ایک ہی پیچھ جو چار پانچ تصویریں بھیجتے کون سے خرشہ تمہارا زادہ ہو جانا اس کے بعد کرن مضامل نے رابل پنڈی سے pictures بھیجی رابل پنڈی والوں کو ہم welcome کہیں گے پلوش 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 نام رکھا ہے پلوش کا سین چیک پرول آچہ اس کی آنکھوں میں جو غرور ہے وہ لگ رہا ہے کہ غرور بنائی پلوش کے لئے so beautiful بھئی پلوش تو میرا دل کرنے اس کو کسی در ہم سیٹ پہ بنائیں اور شو کا حصہ بنائیں آچھا جی اس کے بعد دعا ناصر مناحل فاطمہ اور انعایہ نے پکچرز بھیجی ہیں دپالپور سے لو جی دپالپور والوں کو ویلکم واہ جی واہ انعایہ اور محنور اور کیا تھی تیسری جی دعا مناحل دعا اچھا آپ تینوں نے مل کے یہ کوسک ازا بنائی ہے واجی 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 بیوری فل بیوری نائس اوہ کوسک ازا کے رنگ سکول بیگ مناحضہ فرمائیے نائس گرین رنگ زبردست لازٹ پکچرز فوزیہ راجپود کی ترلائی سے یہ آزاد کشمیر کے وزیٹ کی پکچرز جی ترلائی والے آزاد کشمیر جب گئے سیر کے لیے فوزیہ اور ان کی فیملی نے یہ تصویر نہیں واجی بہی یہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن آپ آزاد کشمیر میں کہاں کہتے اس جگہ کے نام بھی آپ نے بتانا تھا اور ایٹس بیوری فل برف پڑی ہوئی ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں آپ نے experience کی واجی بہ فوزیہ thank you very much بڑی مزیدار تصاویر ہے لو جی یہاں بیٹھے بیٹھے ہماری برفانی چوٹیوں کی سیر ہوگی زبرداز جی اچھا جی اب کچھ messages جمیلہ مامو کانجن کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جوئے کیسی ہے سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مہربانی فل میں نے اس اتوار کو دیکھنی ہے اور اپنا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے علاوہ آپ نے ملین ڈالر ڈوائیس میں کہا تھا کہ امتحانات کی تیاری کرتے چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ پڑھائی کے جہاں تک تعلق ہے تو میٹرک میں پنجابی میں کہتے ہیں مسا مسا کم ہوتا ہے بمشکل مسا پاس ہوا تھا میٹرک میں اور بھیے میں تو میرے سٹیٹسٹکس میں سپلی آئی تھی اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے لیکن اس میں ہم اپنے بچوں پہ جو فرسٹ آجانے کا فرسٹ ڈیویزن لے جانے کا ایک پریشر ڈالتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کے گھر وانوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ بھئی آپ کو بلکل بھی پریشر رائز نہ کریں کہ آپ نے فرسٹ آنا ہے بہت زیادہ نمبر لینے ہے اور پڑھائی میں سوپر ڈوپر ہی ہون ہے ایوریج سٹوڈنٹس بھی زندگی میں اچھا کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ نے امتحان سے پہلے جو تیاری کا سمیان ہے جس پہ ہم نے پورا شوک کیا تھا جس کا اپنے ریفرنس دیا ہے اس میں اپنی سلیپ سائیکل اور اپنی اس چیز کو دیکھ رہے ہے کیا آپ ماننگ پرسن ہے یا ایو پرسن ہے میں ماننگ پرسن ہوں تو صبح چار بجے اٹھ ابھی بھی پڑھتا ہوں پہلے بھی پڑھا کرتا تھا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں گھر بھانوں کو چل کریں توسیک انکل بھی میرے جیس تھی ان کی سپلی آتی تھے پہلا سوال ان کا کیا تھا جلدی سے بتائیے کہ انہوں نے مہربانی فلم دیکھ مہربانی فلم کل حرون بھائی آئے تھے محمد علی صاحب جو پاکستان کی براڈ کسٹنگ اور فلم منسٹری کی درسگا ہے لیجنڈ ہے ان کی مہربانی فلم اور بہت ساری فلم کو ہم نے فیچر کیا تھا جس میں محمد علی اور بابرہ شریف تھے اور آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھ کیا زبردست تحقیق کر کے لاتے ہیں فہد بھائی مینا بھائی جی کے سیگمنٹ کی طرح ہمیں ان کے سیگمنٹ کا بھی انتظار رہتا ہے میرے اب اور امی یہی کہتے ہیں بس اب ہی گانے اور ڈرامے دکھانے والے ہیں وہ دیکھ کر پھر ہم کوئی کام کریں گے ہرون بھائی جو سیگمنٹ لاتے بہت مزی کا ہوتا اور ان کی تصاویر ہوتی ہیں جو ویڈیو کلپس ہوتے میں خود بھی بہت انجوائے کرتا ہوں جی اگلا میسج نور کا بہاول پر توسیق انکل کیسے ہیں آپ میرے پاس انٹرنیٹ کی سوہلوت موجود نہیں ہے میری امی کے اچھا بات سنیں ماش کی دال سے لیس اگر ختم کر دی بھنڈیوں سے لیس ختم کر دی تو پھر مزہ ہی کیا رہ گیا اس میں پلیز ماش کی دال کی لیس آپ نے ختم نہیں کرنی اسی کو انجوائے کرنا ہے تو میں آپ کو کوئی ٹپ نہیں دوں گا اور میں ماش کے دال ہے آلو ہے اس کی جو نیچرل فلیور ہے اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی سبزی بنائیں اس کے حقوق پامال نہ کریں اس کو اتنا مد بھونے کہ پتہ ہی نہیں لگے توری بنائی تھی بھنڈی بنائی تھی آلو بنائی تھی تو اس کو بس اتنا پکائیں اس کی نیچرل اس کے نیوٹریئنس اس کی غزائیت برقرار رہے تو مارش کے دال کے لئے اس بلکل ختم نہیں کرنی اس کو انجوائی کرتا ہے آخری میسیج ہے لکی مروت سے آبدہ کا یہ بھی بلکل صحیح کہا جاتی سردی لوٹ آئی ہے لیکن مجھے چونکہ سردیاں پسند ہیں تو میں بہت انجوائی کرتی ہوں اس موسم کو جاتے موسم میں روزانہ مارٹے خوب کھا رہی ہوں کیونکہ یہ واحد پھل ہے جو مجھے ساری گرمیاں یاد آتا ہے مارٹے خوب کھائی ہے اس لئے جب گرمیاں آگئی ہم مارٹوں کو یاد کریں گے تربوز اور خربوز اور گرمہ انجوائی کریں گے مانور thank you very much بہت شکریہ رائزنگ پاکستان میں وقت ہے چھوڑی سے بریک کے بعد دو ایسی مہمان خواتین سے آپ کو ملوانا ہے کہ جو ایک ایسی انسپریشن ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گی کہ پاکستان میں اپنی کلچول روٹس کے ساتھ رہتے ہوئے آپ زندگی میں اپنے ڈریم تک کیسے پان سکتے بہت انٹریسٹنگ دو کہانیاں ہیں ان کو افیشر کرنے جا رہے ہیں رائزن پاکستان میں اس بریک کے بعد